چاروں طرف کسانوں کی مانگ کے ڈی اے پی خاد کے قارن ہم بھی جائی نہیں کر رہے ہیں حالانکہ سرکار کے اس طرح سے ڈی اے پی خاد اپلبد کرانے کے لئے پریاست ہو رہے ہیں لیکن سب سے بڑی سمجھا ہے کہ اس کو آیات کرنا پڑتا ہے مہنگی پڑتی ہے ڈی اے پی خاد دوسرے بقلب بھی سرکار نے دیئے ہیں لیکن کسانوں کے مند کے اندر ایک ہی سوال رہتا ہے کہ ڈی اے پی خاد ہی ہمیں گہوں کے لئے چاہیے اس لئے اس کی مانگ بڑھتی جاری ہے اور مانگ بڑھنے کے قارن ڈی مانڈ بڑھنے کے قارن جو پلبتا ہے وہ کم ہیں اس لئے کسان مارے مارے پھرتے ہیں ڈی اے پی خاد کے لئے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں آخر کار اس کے بقلبوں پر کسان کیوں نہیں سوچ رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے حالانکہ بیواگیاں ادھکاریوں کے دوارہ کسانوں سے سمجھاش کا دور بھی چلایا ہوا ہے اور ادھکاریوں بیواگ ادھکاریوں کا جہاں بھی دعویٰ ہے کہ ڈی اے پی کا بقلب این پی کے جوریا سپر فاس پیسٹ پریابت ماترہ میں پلبد ہے اس کا پر جو کریں تو کئی نہ کہیں کسانوں کے جو ڈی اے پی خاد کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے وہ ہے رٹ کم ہو سکتی ہے اور کسانوں کو اس بقلب پر باتچیت کر کسانوں کو جو بیواگ سلا دے رہے ہیں کرشی دکاری سلا دے رہے ہیں اس کے انصار چلنے کے لئے تیار ہونے کیا شکتا ہے لیکن ابھی تک کسانوں کے من کے اندر ڈی اے پی خاد کو لے کر ہی شن سے بنا ہوا ہے اور ڈی اے پی خاد کا ہی پر جو کسان زیادہ کرنا چاہتے ہیں من کے اندر ان کے ایک ہی سوال بیٹھا ہوا ہے کہ ڈی اے پی خاد سے پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے پرانے سمیہ سے وہ اس کا پر جو کر رہے ہیں لیکن سرکار کے سامنے جو سمجھا ہے کہ یہ آیات کرنے کے قارن اس کا جو ہے ریٹ اور سب سٹی دونوں کے بیچ میں جو انتر ہے اس کے لئے راحت دینے کی بجائے اب سرکار نے اس کے کوٹے کو آدھا کر دیا ہے تیرہ سو ایمٹی ڈی اے پی خاد آنے کی سمبابنہ ہنوانگڑ میں بتائی جاری ہے اور اسے پھر گاؤں کے اندر جو سسائیٹی بنی ہوئی ہے اس کے تھروہ کسانوں کو بانٹنے کا کام سرکار کرنے جاری ہے لیکن کہیں نہ کہیں پھر گھوم پھر کر سوال آتا ہے کہ ڈی اے پی کی کٹوٹی جو سرکار نے کی ہے میں کہیں نہ کہیں سوچ سمجھ کر کی ہے دیرے دیرے ڈی اے پی جو آیات کی جاتی ہے اس کی آیات کے قارن جو خرچہ پڑتا ہے اس کو کم کرنے کے لئے سرکار سوچ رہی ہے اس لئے پچاس پرتیشت کوٹا اب کسانوں کے لئے پلفد کروایا ہے اور ہو سکتا ہے اگلے سال اس کا کوٹا پچیس پرسنٹ ہی آئے تو کسانوں کو دوسرے بکلپ دیئے گئے ہیں اس کی طرف رکھ کرنے کی افشکتہ ہے آپ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ ڈی اے پی خاد کی خبر کے اندر آخر کار ان گائیوں کی تصویروں کو کیوں دکھایا جارہا ہے اس کے پیچھے بھی ہمارا مقصد ہے کہ شہروں کے اندر اور گاؤں کے اندر جو پشو دودھ دینے بند کر دیتے ہیں کسان ان کو سڑکوں پر بچرن کرنے کے لئے شوڑ دیتے ہیں اب ڈی اے پی کی مارا ماری آخر کار ہو رہی ہے تو ہمارا بکلپ یہی ہے ہماری طرف سے بکلپ یہی ہے کسانوں کی طرف سے بکلپ یہی ہونا چاہیے اور شہری شہطر کے جو لوگ ہیں وہے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈی اے پی کے لئے کسان ادر ادر بھاگ رہا ہے اور ڈی اے پی کے جو بکلپ ہے وہ سب سے بڑا بکلپ ہے جو گائیوں کو ادر ادر چھوڑ رکھا ہے ان کو گھر پر باندیے اور ان کی سیوہ چاکری کریے اور پھر ڈی اے پی سے پائیے شٹکارا کیونکہ گوبر کی خاد پراچین سمیہ سے ہم کھیتوں کے اندر پر یو کرتے آ رہے ہیں اور جس کا فائدہ فصلوں کو ہوتا تھا لیکن دیرے دیرے اتپادن زیادہ لینے کی جو روچی بڑی جو من کے اندر لوب سبی کے آیا کہ اتپادن زیادہ ہونا چاہیے منافع زیادہ ہونا چاہیے تو اس کے پاس پھر سرکاروں کے اس طرح سے جو ڈی اے پی خاد جہاں نے رسینک پدارت اپلافد کرانے کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد پھر کسانوں نے گوبر کی خاد ڈالنا بند کر دیا پشو رکھنے ہی بند کر دیئے اسی لئے یہ سمسے آئی ہے کسانوں کو پیچھے جو پراچین سمیہ ہیں اس کی طرف مڑ جانا چاہیے اور جن گائوں کو دودھ جب نہیں دیتی ہے سڑکوں پار بھی چھوڑ دیتے ہیں اسے بند کریے تو پھر کہیں نہ کہیں شہروں اور گرامن شیطر کے اندر جو نراشت پشو گوم رہے ہیں بے سمسیہ بھی حل ہوگی اور کسانوں کو گوبر کی خاد اپلافد ہو جائے گی اس سے پھر وہ کھیتوں کے اندر خوشحالی لاسکتے ہیں لیکن من کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ماتا ہم گو ماتا گائے کو مانتے ہیں لیکن اس ماتا کو سڑکوں پر ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کے لئے ایک یاگرن عبیان ایک پرچار پرسار کا عبیان سب ہی کو چلانا چاہیے گوشحالیوں کے اندر حالانکہ گائےوں کو رکھنے کی وستہ سرکار کے سر سے کی گئی ہے اس کے لئے اندان بھی رہ جاتا ہے لیکن گوشحالیوں کے اندر جیدہ تر گوشحالیوں والے بھی جو پشو دودھ دیتے ہیں انہی کو رکھنے پسند کرتے ہیں اس سے پھر وہ فائدہ لیتے ہیں اور پھر دودھ بیچنے کا کام اٹھائیاں بنانے کا کام گوشحالیوں کے اندر اب شروع کیا گیا ہے لیکن جو گو ماتا کو ہم گو ماتا کہتے ہیں وہ ہے پھر شڑکوں پر کیوں شوڑا جاتا ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے جس سے آئے دن درگٹنائے ہوتی ہیں اور یاتا یات بادیت ہوتا ہے لیکن من کے اندر لوگوں کے سوال جائے پیدا کیوں نہیں ہو رہا یہی تو بات ہے ہم تو یہی کہیں گے کیسانوں کو ڈی اے پی خاد کے لیے مارا ماری جو رہتی ہے اور بٹکنا پڑتا ہے کئی گھنٹوں تک لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے اس کے لیے جو دوسرے بکلپ ہیں اس کی طرف انہیں سوچنا چاہیے اور اس سمیں خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ڈی اے پی خاد دیرے دیرے سرکار کے اس طرح سے بند کر دی جائے گی اب پچاس پرسائنٹ کوٹا کیا گیا ہے اگلے سال ہو سکتا ہے پچیس پرسائنٹ کوٹا ہی ملے ابھی سے آپ پلان بنائیے دیماغ کے اندر جو بات بٹھائیے کہ ہمیں پرانے سمیں کے جو گوبر کی خاد یا انہیں جو کچھرے کی خاد بنانے کا سلسلہ ہوتا تھا اس پر دوارہ لوٹنا چاہیے تاکہ اس سمسیہ سے شٹکارہ ہمیں مل سکے کلم نیوز کے لیے گردیف سنگ سینی کی رپورٹ موسیقی